اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج 23 فبر وری 2017 ہے میں مولانا تاریخ جمیل صاحب کو یہ میسیج دے رہا ہوں مولانا تاریخ جمیل صاحب میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ گیا ہوں اور اس وقت ہندوستان میں ہوں آپ میرے سارے ویڈیوز دیکھئے اور میں نے کہہ دیا ہے کہ مسیح دجال مرزا غلامت خادم اس کے خلیفہ ہیں دعوت المینہ لرز نکل چکا ہے پیکاک انجل کی شکل میں اور گواہی دے چکا ہے میری آپ تو اللہ والے ہیں امن پرست ہیں تحقیق کرنا جانتے ہیں خابل ہیں سب کچھ ہیں بہت اچھے نیک انسان ہیں سب کچھ ہے سب کچھ ہے سب کچھ ہے لیکن عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام نہیں ہے آپ یہ تو مانتے ہیں نا اور میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام میری شباہت نبی کی طرح نہیں بلکل کلین شیئر مارڈن آ گیا ہوں جیسا کہ کتاب میں لکھا ہوا تھا ویسے ہی ظاہر ہوا ہوں عربی بولنے والا نہیں ہوں گا آپ نے سمجھا کہ عربی بولنے والے ہوں گے آپ نے سمجھا کہ عیسیٰ مسیح الگ ہے مہدی علیہ السلام الگ ہے دونوں ایک ہی ہے ثابت ہو گیا آپ نے سمجھا کہ بھئی ابھی تو خیامت کا وقت بہت دور ہے ابھی کہاں سے بھئی میں آ گیا ہوں سامنے کھڑا ہوا ہوں تو کیا آپ اپنی ساری آپ بولیں گے کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں اللہ کے نشانوں کو مانتا ہوں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئے کو بھی مانتے ہیں کی نہیں مانتے جو آپ ظاہر ہو چکی ہیں مجھے آپ اپنے مجھے کیارکٹر سے مت پرکیے میرے میں تو لڑتے لڑتے زخمی ہوں میں تو لڑتے لڑتے بدنام بہت ہو چکا ہوں برے لوگوں نے مجھے بدنام کیا ہے لیکن میں نے کبھی بھی ماشاءاللہ سے سراب سگریٹ زینہ شرک وغیرہ کبھی نہیں کیا نمازی ماشاءاللہ سے اٹھارہ ساتھ سے خزا نہیں ہے حلال کی کھاتا ہوں حلال کا کام کرتا ہوں جو بھی شیک ایس ایس وغیرہ ہیں سب جھوٹے فالس ہیں سب لوگوں نے بدنام کیا ہے یہ کلیوگ ہے کلیوگ میں بھگوان کو گالی اور شیطان کو پوجا کرتے ہیں اور وہی کارت کر رہے ہیں مسید اجال مرزا غلامت خادیانی اس کی عبغت کی جا رہی ہے بھلے ہی اچھے لوگوں نے اس کا انکار کر دیا لیکن وہ اس کی عبغت تو کی جا رہی ہے عیش تو کر رہا ہے وہ اور میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پریشان ہوں تکلیف ہوں میں ہوں تو آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اپنے پورے اہل و خاندان کے ساتھ اپنے سارے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے سارے پاکستان کے ساتھ اپنے سارے ورلڈ کے مسلمانوں کے ساتھ بیعت کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جائیے کنگ سلمان کے پاس جائیے بڑے بڑے لوگوں کے پاس اور اعلان کیجئے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آگئے اپنی خابلیت کو آپ میرے ساتھ لگائیے کہ میرے آنے کی تبلیخ کرو سارے جہاں میں یہ ویڈیوز کے ذریعے میں آپ تک پہنچ سکتا ہوں آپ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں یہ ویڈیو جو بھی دیکھ رہے ہیں بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ تاریخ جمعی صاحب تک پہنچائے ویڈیوز اور اس کو شیئر کریں میں ہی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آگیا ہوں اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے بیچ میں دوہزار سولہ فرسٹ مارس سے لے کر پورے چھے مہینے تک وعدہ کیا تھا لوگوں کا کہ میں عبداللہ احمد محمد بن کے لوگوں کو بیان کرتا جاؤں گا سچائی مسیح مہدی علیہ السلام کے اور علمائی دن سے میں پوچھتے رہا بتاؤ بتاؤ کہاں ہے کہاں ہے لیکن کوئی آگے نہیں پڑا اور جو بھی آگے پڑا بتمیزیاں کر رہے تھے دھمکیاں دے رہے تھے گالی گلوش کر رہے تھے مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے تو میں نے اپنا وعدے کے مطابق ساتھ مہینے میں میں نے بتا دیا کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کون ہے کیونکہ میں اللہ کا حق تو روک نہیں سکتا تھا تو میں نے کام کیا اور الحمدللہ میرے ساتھ جو اپنش پر جو حملے ہوئے ہیں جو جو میرے تکلیفیں ہیں کہ وہ سب سینس بحارو لنوار حدیث میں تورت انجل زبور میں آئے ہیں اور ساتھ میں سعی بخاری سعی مسلم حدیثوں میں آئے ہیں دوسرے حدیثوں میں آئے ہیں سارے یہ تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے میں یہاں تک آ چکا ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا خلیفت اللہ ہوں پھر بھی اللہ کا بندہ ہی ہوں یعنی عبداللہ ہوں یعنی میرا قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی میں کسی بھی خصم کا نہیں مرزا ہمارے تاریخ جمیل صاحب کیا آپ اتنی بڑی خابلیت رکھتے ہوئے تاہل الخادری صاحب کو بھی بولیے اور دوسرے لوگوں کو بھی بولیے ڈاکٹر زیکر نائک کو بھی بولیے یوسف ایسرس کو بولیے بلال فلیپ سے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اللہ کے ان سب کو بولیے کہ میں عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام آ گیا ہوں اور مجھے ہی ہندو حضرات شی بھوان کے نام سے پوجا کر رہے ہیں میرے ہی تصویروں کی پیشگوئیوں کی تصویری زبان میں میں آ چکا ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں آپ کو کوئی شک ہے آپ بولیں گے کہ بھئی عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام الگ الگ شخصیت ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ چلے گئے ان کی جگہ دوسروں کو دال دیا گیا ایسیٰ مسیح لاز جنم میں میں ہی تھا اور میں آسمان پر زندہ نہیں گیا تھا خبر سے باہر نکل گیا تھا تسے دن ساتھ رہا اور اس کے بعد روپوش ہونے کا چھپنے کا مجھے حکم تھا میں رہا ایک سو بھی سار کے عمر میں انتخال ہوا اس کے بعد میں دوبارہ جنم لے کر آیا ہوں مہد علیہ السلام بن کر آپ نے دوبارہ جنم میرے ویڈیوز دیکھی آپ کو اور بھی ویڈیوز میں نے دیئے ہیں تو تاریخ نمی صاحب میرے فالوور علمین نے کہا مجھے آپ تاریخ نمی صاحب کو میسیج دیجئے کیونکہ وہ بھی جو ہے لوگ بہت چاہنے والے ہیں تو میں آپ کو میسیج دے رہا ہوں ان کے بولنے پر علمین کے بولنے پر کیا آپ کو لگتا ہے ہاں یا نہ اگر آپ میری بیعت نہیں کرتے آپ داڑی رکھئے کپڑے پینیے جبہ پینیے لباس اچھا رکھئے اخلاق اچھے رکھئے لیکن مجھے اسی حالت میں آپ کو خبول کرنا ہے آپ کرتے ہیں کہ نہیں اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے سارے عمل برباد کر دیے جائیں گے نوٹ کر دیجئے کیونکہ آپ منافق میں سے ہو جائیں گے جو میں نہیں چاہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا عمل کو کیا دیکھتے ہیں میں آپ کا نبی نہیں ہوں آپ کے نبی تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عمل کو دیکھیں آپ میں خود ان کے عمل کو دیکھتا صحیح ہونے کوشش کرتا ہوں مگر میں اللہ کا خاصی حدیثہ مسیح مہدی علیہ وسلم بنا کے بھیجا گیا ہوں یعنی رسول نبی نہیں کسی بھی حسم گیا یعنی بھیجا گیا وہ ہوں یعنی اللہ کا خلیفہ ہوں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ مجھے خبول کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اللہ کے بات میرے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ بھلے ہی بہت زیادہ خابل ہوں گے اس سے مجھے کیا مجھے تو آپ کی خابرت اللہ کے رحصے میں استعمال کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے سلطان اس دنیا میں بنا کے بھیجا ہے اس دنیا میں میں بادشاہ ہوں جیسا بھی ہوں عربی بولتا نہیں عربی والا نہیں جیسا بھی ہوں اوریجنل ہوں آپ کو خبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اللہ اکبر پرخنا ہوگا آپ کو مجھے میرے نشانوں سے آپ کو آپ مجھے آماز سے پرخنی کی کوشش نہ کریں